السلام علیکم good morning guys guys رات سے vlog uploading پہ لگایا تھا رات کو دو بجے تک عبداللہ نے upload کیا پھر صبح صبح پانچ بجے میں اٹھ گیا تھا پانچ بجے سے بھئی uploading پہ لگایا تھا vlog اور ابھی کہیں جا کے vlog upload ہوئے تو میں نے بولا vlog بھی start کر دیتے ہیں vlog یہیں سے کرتے ہیں start welcome back to the new vlog بھئی سارے سوہے میں میں اٹھ گیا اور بہت زیادہ happy ہوں کیونکہ بھائی vlog upload ہو گیا اور فائنلی دو دن بعد آپ لوگوں نے بھی اتنا ویٹ کیا ہوگا vlog کا دکھاتا ہوں بھائی عبداللہ اور علی تو بھائی مست ہوگے سوہے میں علی 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 اٹھو ناشتہ کر لو علی علی نہیں اٹھے ہیں بھائی ابھی عبداللہ تو کبھی بھی نہیں اٹھے گا عبداللہ عبداللہ علی علی نہیں اٹھے گا بھائی میں نے بھولا میں بھی ناشتہ کر لیتا ہوں ناشتہ کر کے کے میں بھی سو جاؤں گا ماما نے میرا ناشتہ ریڈی کر دیا ناشتے میں ماما نے انڈے آلو بنا کے دیئے بھائی چاہے دیئے ساتھ میں ہوئے 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 پراثہ تاکہ دا تو کرتا ہوں بھائی پڑا بڑ سپنا صبح کا ناشتہ اور اس کے بعد پھر میں بھی سو جاؤں گا روز رہے ہیں بھائی نا مجھے اور عبداللہ کو اٹھاتے ہیں لیکن آج عبداللہ اور انہ صحیح مزے سے سو رہے ہیں میں تو آج جلدی اٹھ گیا ہوں اور ابھی دونوں کا آپ کو پیار چھک کرواتا ہوں کیسے ہم مزے سے سو رہے ہیں ہوئے 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 دیکھو سوئی کتلا پیار لڑ ہو رہا ہے ماما انہ صحیح اور عبداللہ کا کیا کرنا ہے وہ تو اٹھے گا ہی نہیں مارے گا ویسے بھی آئے جمعہ بھی ہے اٹھاتے ہیں کوشش کرتے ہیں اٹھانے کی عبداللہ 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 کہ تم نے ایک دوسرے کپیاں دے 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 اٹھے ماما تلہ کو آواز لگا نے ناچتہ کر کے میں سو گیا تھا ابھی سو گے اٹھ کے ناہا دو گے کپڑے چپڑے چینج کی ہیں کیونکہ آج جوم ہے جوم ہے جوم ہے کی نماز پڑھنے کے لیے جانا اور تقریباً دس پندرہ منٹ رہ گا ہے جوم ہے کی نماز میں علی بھی ریڈی ہو گیا علی سے بٹن ہی بند نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا بٹن بند اور چیک کرو علی نے ایسے ٹوپی پہن لیے برش تو کر لیتے جلدی 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 یہ جلدی جلدی بھائی علی کے بالشال بھی بنا دیئے میں نے پہن لوگ عبداللہ بھی اپنے میک اپوں میں لگا ہوا ہے بھائی یہ جب بھی دیکھو بیسن میں کھڑا رہتا ہے مود ہوتا رہتا ہے اپنا پتہ نہیں یہ سوچتا ہے کہ میں مود ہوں گا تو چٹا چٹا ہو جاؤں گا شاید عبداللہ فیر لبلی لگاتا ہے نا فیر لبلی بھی کالی ہو جاتی ہے جومے کی نماز پڑھ کے آگیا ہے اور کھانا ریڈی ہو چکا ہے کھانے میں ماما نے آج اسپیشل قدو کا رہتا بنایا ہے ویسے تو میں قدو نہیں کھاتا لیکن قدو کا رہتا بہت زیادہ شوق سے کھاتا ہوں اور ساتھ میں ماما نے چٹنی بنائی ہے اور سلات دیا ہے کیونکہ گرمیاں بہت زیادہ ہیں تو گرمیوں میں ہلکی پھلکی غزہ کھانی چاہیے تو کھاتے ہیں بھئی بڑا بڑ سے دوپیر کا کھانا کھانا شانا کھا کے میں ایڈیٹنگ کرنے لگیا تھا اور بہت سارا کام میرا پینڈنگ پہ تھا کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے تین دن سے نیٹ ہی نہیں چل رہا تھا تو کل وائی فائی لگوایا تو میں نے بولا سارا کام شام کمپلیٹ کر لیتے ہیں کام شام تقریبا تقریبا میرا کمپلیٹ ہو گیا اصد کو میں نے بولا لیا کیا حال ہے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں کھیتوں میں ویڈیوز وغیرہ شوٹ کرنے کے لئے چلیں ہم لوگ کھیت میں پہنچ گئے اور یہ پورے کھیت میں آگ لگی ہوئے یہ تو بہت زیادہ نقصان ہے ہم بجھا بھی نہیں سکتے کیسے بجھائیں آگ نہیں نہیں بجھانے کی کوشش کرتے ہیں مٹی شٹی لگے یہ بہت دور دور تک پھیل چکی ہے کیسے بجھائیں آسد آگ پانی بھی نہیں ہے تو سارا سوکا ہوا ہے بھائی اور اتنی زیادہ گرمی ہے ایسا لگ رہا ہے ہمارے اندر آگ لگی ہوئے بہت زیادہ گرمی ہوئی ہے ہوئے 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 کیا رہی علی علی دیکھ کے آگ پہ چلا گیا ہوئے 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 ہوئ بچ گئے آج ہم لوگ بچ گئے بھڑی آپ کو کس نے کہا تھا پوری شکل لال ہو گئی ہے کس نے کہا تھا آپ کی وجہ سے ہم لوگ گئے ہیں ہم لوگ شام سے یہاں پہ آئے ہو تو یہاں پہ اتنی زیادہ آگ لگی ہوئی تھی کیا بتاؤں آپ لوگوں کو فائنلی فائنلی آگ بچ گئی ہے اور یہاں پہ جو بھائی تھے نا ان سے ہم نے پوچھا بھئی یہاں پہ آگ کیوں لگی تھی تو انہوں نے بولا کہ ہم نے خود ہی آگ لگائی تھی ہم تو حیران ہو گئے ہم نے پوچھا کیوں آگ لگائی تھی وہ بتا رہے تھے یہاں پہ جو فصل لگی ہوئی تھی نا گندوں کی تو وہ کاشت کر لی تھی انہوں نے اس کے بعد یہاں پہ پھوس بچا ہوتا کیونکہ انہوں نے نیو فصل لگانی تھی اس وجہ سے اس سارے پھوس میں انہوں نے آگ لگا دی اور یہ جو اسد بتا رہا تھا یہاں پہ کوئی چیز ہوتی ہے بہت مزے دار ہوتی ہے کھانے کی کیا چیز ہوتی ہے کنک کے سٹے یہ کھانے کی ہوتے ہیں یہ گندوں کے دانے گائیز یہ دیکھو یہ بھن گئے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں پکڑو صاف تو کر کے دو سارے کھا رہے ہیں ایک منٹ یہ دیکھو گائیز گندوں کے دانے بلکل مکعی والا ٹیسٹ آ رہا ہے کھا کے چیک کرو ایسا لگ رہا ہے مکعی کھا رہے ہیں ہے نا اندر سے دیکھاؤ کیسا ہے یہ دیکھو اس کا آٹا بنتا ہے گائیز یہ اس کا آٹا بنتا ہے بہت مزے کے ایسا لگ رہا ہے مکعی کھا رہے ہیں اور رات ہونے والی ہے مغریب کا بھی ٹائم ہو گیا ہے اب چلتے ہیں بھائی پڑا بڑ سے گھر کیونکہ ہمارا گھر یہاں سے بہت زیادہ دور ہے چلو آج ہو بھائی یہ تو گندوں کے دانے کھانے میں لگ گئے ہیں چیک کرو گائی سورج غروب ہو رہا ہے اور کیا بیوٹیفل سین ہے خیتوں سے ہم لوگ واپس آگئے تھے علی چلا گئے ٹوشن اور میں بیٹھ کے نا یہاں پر اپنا کام شام کمپلیٹ کر رہا تھا ابھی میرے پاس آیا فاکو اور فاکو آج بہت زیادہ سیڈ ہے فاکو کو میں نے سبق یاد کرنے کے لئے دیا تھا فاکو سبق یاد کیا ہے ہاتھ نیچے کر سبق سنا سبق یاد نہیں کیا سبق سنا جلدی جو آتا سنا دے جلدی سنا سبق یاد کر لیا وہ لائک کرو لائک کرو آج کافیاں شاپیاں نہیں لے گیا بھئی یہ روز آتا ہے میرے پاس پڑھنے کے لئے کافیاں شاپیاں کہاں ہیں آج گھر پہ ہیں بول دو لائک کرو لائک لائک کر دو گائیس تھوک دو لائک کام شام کمپلیٹ ہو چکا کھانا بھی ریڈی ہو چکا کھانے میں آج ماما نے چنے کی دال بنائی ہے تو کھاتے ہیں میری داد کا کھانا کھانا کھالی ہے لیوٹوشن سے آ گیا ہے اور گائیس میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنے چینل کے لئے 24 آور چیلنج سٹارٹ کروں تو آپ لوگوں نے تھوڑا گائیڈ کرنا ہے کیونکہ نا ویلوگن سے آئی تینک کہ آپ لوگ تنگ شانگ آ گئے گا تو میں سوچ رہا ہوں کوئی نئی چیز لے گیا کوئی انٹرٹیننگ چیز لے گیا تو آپ لوگوں نے ضرور گائیڈ کرنا ہے اور اس ویلوگ کو بھی یہیں سینڈ کر رہا ہوں آج کو کچھ کر لوگ آپ لوگوں کو پسند ہے تو لائک کر دیں کومنٹ کر دیں شیئر کر دیں اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو نہیں ہو تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دو بھائی دبا دو علی بھائی ہمارا پھوپڑ ہو گئے ہم لوگوں نے اتنی مسئلہ سے آنکھ گسائی بجائی اور ایک گھنٹہ لگ گیا ہم لوگ آنکھ کے بیٹ میں چلے گئے تو اگر ہم لوگ دو سیکنڈ اور وہاں پر کھڑ ہو جاتے ہیں ہم لوگ آنکھ کے بیٹ میں گھر جاتے اور آنکھ کے ساتھ جل جاتے لیکن بچ گئے آنکھ نے بلا کہ آنکھ سے ہم لوگوں نے پوچھا آنکھ نے بلا کہ بچے ہم لوگوں نے ایسی ہی آنگ لگائی بھی ہے یہ نا ہم لوگوں نے نیو فسل بانیا تو چھئی ہے آنگ لگائی بھی ہے پوپڑ ہو گیا آرائی تو آنکھ بچھا دی ہم لوگوں نے پھر بھی دوسری لوگوں میں پر کنن لگا and I hope کیسے لوگ پسند آگا تو لائک کریں کمن کریں شیئر کریں اور دائے تو سبسکرائب مچتے اور بیڑا ایکن بھی دبا دو تھانس ساتھیوں کے بھائی